اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی پچھلے کئی دنوں سے لگاتار بابا کی کہانی آپ کو سنا رہا تھا آج لیکن وہ کہانی نہیں سناوں گا کیونکہ اب اس میں کچھ بچا نہیں ہے جو نیا آپ کو بتاؤں جب بھی کچھ اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو ضرور بتاؤں گا حالانکہ بابا کا ایک انٹریویو ضرور آیا ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے سوری ہیں اور جو بھی گناہگار ان کو نہیں بخشا جائے گا یہی ساری چیزیں اور وہ جو مین سیوہ دار تھا جس پہ ایک لاکھ روپے کا احنام تھا اس نے خود سرینڈر کر دیا تو اب جانچ ہوگی لیپا پوتی تو شروع سے ہی چل رہا ہے ہونا دینا کچھ ہے نہیں نیا ایک جانچ کمیٹی کے ریپورٹ بھی آ جائے گی پھر سب کچھ بیسی ہوگا ہم سب بھول جائیں گے آتے ہیں ہاتھ کی کہانی کے اوپر وہ کہانیاں جو میں آپ کو سناتا ہوں ہمیشہ کہانی کیرل کی ہے کیرل کے مننار میں مننار بہت یہ خوبصورت جگہ ہے کبھی موقع ملے تو آپ لوگ جائیے جو نہیں گئے ہیں بہت یہ قدرتی خوبصورتی ہے وہاں تو اسی مننار میں کلا نام کی ایک لڑکی رہا کرتی تھی اور جہاں پہ کلا رہا کرتی تھی اس سے مشکل سے دو کلومیٹر کی دوری پر ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام ہے انیل کمار چونکہ دوری زیادہ نہیں تھی تو عام طور پر کبھی کبھار دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے دیرے دیرے یہ ملاقات پیار میں بدلی اور پھر دونوں نے کہا ہم شادی کریں گے لیکن مسئلہ ہی آ گیا کہ کلا اور انیل یہ جونوں اس کیرل کے مننار جسے علاقے میں رہا کرتے تھے دونوں کی کاسٹ لگتے اور اس علاقے میں وہاں پر یہ بات بڑی معنی لگتی تھی کہ ایک ہی برادری میں شادی ہونی چاہیے دوسری برادری کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے تو دونوں ہی فیملی اس شادی کے خلاف لیکن دونوں نے یہ زد کی کہ ہم شادی کریں گے تو کلا اور انیل کمار نے دوہزار سات میں شادی کر لی اب اس شادی سے کلا کے گھر والے نا خوش تھے ایک طرح سونوں نے رشتہ توڑ دیا ادھر انیل کمار کے گھر والے بھی ناراض تھے لیکن وہ بیٹا تھا تو پھر بھی تھوڑے بہت رشتے رہے لیکن وہ شادی کے بعد الگ رہنے لگا زندگی ٹھیک ٹھیک چل رہی تھی قریب ڈیڑھ سال بھی تھا کلا اور انیل کو ایک بیٹا ہوا لیکن اس بیٹے کی پیدائش کے بعد دونوں کے رشتوں میں گھٹاس آنے شروع ہو گئی انیل کنسٹرکشن کا کام کیا کرتا تھا اکثر کام کے سلسلے میں باہر جاتا تھا اسے دیرے دیرے یہ شک ہونے لگا کہ کلا کا کسی اور کے ساتھ کوئی رشتہ ہے کوئی افیار ہے اور اس بات پہ دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے ادھر کام کے سلسلے میں انیل بھی ساؤت افریقہ چلا گیا اور وہ بیچ میں آتا پھر اس کے رنگ رنگ دیکھ کر کلا کو ڈاؤٹ ہوتا کہ اس کا کسی کے ساتھ آفیار ہے تو اب اسی شک کی بنیاد پر شروع ہوئے جھگڑے کا سلسلہ دیرے دیرے بڑھتا رہا اور دونوں لڑنے لگے اس کے بعد 2009 2009 کا سال شادی کو دو سال ہو چکے تھے بیٹا اب لگ بک سال بھر کا ہونے والا تھا تبھی ایک روز اچانک پڑوسی دیکھتے ہیں کہ کلا گائب ہے اور بیٹا اس کا وہیں ہے اب پڑوسیوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک رشتے تھے پڑوسی پوچھتے انیل سے اچھا یہ جب یہ جھگڑا ہوتا تو یہ بات دبے زبان ادھر ادھر یہ باتیں ہوتی رہتی تھی کہ دونوں پتی پتنی کا کہیں نہ کوئی افیار ہے اور اس لیے جھگڑا کرتے ہیں تو جب کلا ملی نہیں تو انیل نے بتایا کہ وہ اس کا ایک بوائی فرینڈ ہے جس کا نام سورج ہے اور وہ اسی کے ساتھ چلی گئی اور وہ بڑا رویاد ہویا پڑوسیوں کو بھی پہلے سے چونکہ کہانی معلوم تھی انہوں نے کہا ہو سکتا ہے بڑا افسوس بھی جتایا ادھر گھر والوں سے پہلے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا کلا کا کیونکہ شادی گھر والوں کی مرضی کے خلاف کی تھی تو انہیں زیادہ کوئی فکر نہیں تھی پھر بھی باپ اور ماں کو یہ بات تھی کہ وہ یہاں رہتی ہے لیکن اب شادی پھر اس کے بعد یہ کہ کسی اور کے ساتھ وہ چلی گئی تو ان کا دل اور دگیہ انہوں نے کہا وہ جہاں جائے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے تو کسی نے بھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کلا کس کے ساتھ ہے کہاں پر ہے تھوڑا وقت بھی تھا قریب سال بھر بھی تھا اور انیل نے ایک دوسری شادی کر لی اب وہ اسی کے بیٹے کے ساتھ مطلب جو اس کا پہلا بیٹا تھا کلا سے وہ اس کے ساتھ رہنے رگا دھیرے دھیرے وقت بھی تھا اور کلا کے بارے میں یہ تھا کہ بیچ بیچ میں یہ پتا چلتا کہ کبھی وہ ارکلن میں ہے کبھی کئی اور ہے لیکن اب اس نے بھی اپنی دوسری شادی کر لی اپنی مرضی سے اور وہ اپنے زندگی میں خوش ہے دنیا تیزی سے بھاگتی رہی سبھی لوگ دھیرے دھیرے کلا کو بھول گئے اب انیل نے اپنے کام میں ساؤت افریقہ پھر باقی یہیں کیرل میں کچھ کام کرنے رگا پھر قریب سال بھر پہلے وہ اسی کنسٹرکشن کے کام کے سلسلے میں اسرائیل پہنچ گیا اور وہ اسرائیل بھی تھا قریب پندرہ سال بیٹھ گئے دو ہزار نو میں کلا انیل کو چھوڑ کر چلی گئی تھی سورج نام کے اپنے پریمی کے ساتھ دو ہزار نو کے بعد پندرہ سال دو ہزار چوبیس آ گیا دو ہزار چوبیس جون کا مہینہ یعنی پچھلا مہینہ جون کا جون کے دوسرے ہفتے میں مننار پلس کو ایک گمنام لیٹر ملتا ہے پلس والے اس لیٹر کو کھولتے ہیں پڑتے ہیں اس لیٹر بھی یہ تھا کہ صاحب ہمارے علاقے میں پندرہ سال پہلے قتل ہوا ہے اور جس مہیلہ کا قتل ہوا ہے اس کا نام کلا ہے اور قاتل چار لوگ ہیں اور ان چاروں کے نام اب پلس نے وہ لیٹر پڑھا اس کے بعد یہ تھا کہ یہ کیا ہے لیکن اب اس کو لائٹلی بھی نہیں لے سکتی تھی پلس پلس نے کہا چلو جانت کرتے ہیں اب اس مننار پلس ٹیشن اور آس پاس کے جتنے پلس ٹیشن سے سب جگہ پتا کیا گیا بھائی کوئی کلا ہے جو میسنگ ہے اور اس کا قتل ہوا ایسے سے گمنام لیٹر آیا تمام تھانوں سے ریپورٹ آئی کہ یہاں تو کوئی میسنگ ریپورٹ ہی نہیں اور کلا نام کی تو کوئی ہے ہی نہیں اب کلا کے علاوہ کلا سے ملتے ملتے نام کی تلاش شروع ہوئی کہ شاید کلا نہیں کلاوتی یا پھر کلا دیوی یا پھر کچھ اور نام لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس نام سے ملتے ملتے کوئی بھی میسنگ ریپورٹ رج نہیں پولیس کو لگا یہ گمنام لیٹر ہے جو ہم پولیس کو بے کو بلانے کے لئے کسی نے بھیج دیا لیکن پھر بھی انہوں نے اس علاقے کے ایس پی کو یہ لیٹر فارورڈ کیا اور کہا کہ دیکھیں یہ گمنام لیٹر ہے اب اس کی سچا ہی ہمیں نہیں ملتا سچا یا تلاش کیجئے اب ایس پی نے ایک ٹیم لگائی اس لیٹر کو تسلی سے پڑھا کہ ہی بار پڑھا پھر یہ بھی دیکھا کہ کسی بھی پولیس میں کوئی کلا نام کی گمشدگی کی ریپورٹ نہیں ہے اب پندرہ سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے پندرہ سال کے بعد بھی اگر کوئی مہیلہ غائب ہے تو آج کے دور میں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کسی کو پتہ نہ ہو اور کوئی ریپورٹ نہیں لکھائے تو یہ بات پولیس کو عجیب لگی پھر پولیس نے کہا چلو جانچ کرتے ہیں اس علاقے سے اب پولیس پوستاج کرتے کرتے ہیں آخر کار انیل کو مارکی اس گھر پر پہنچ گئی جہاں دوہدار سات میں شادی کے بعد کلا رہنے آئی تھی پولیس پہنچی اس نے پوچھا یہاں کوئی کلا نام کی رہتی ہے تو پروسیوں نے کہا ہاں ساتھ رہتی ہے تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے تو ایک سے لے کے جتنے بھی آس پاس کے پروسی سے سبھی کی ایک ہی کہانی ہے کہ ان دونوں کی شادی ہوئی پتی پتنی میں جھگڑا ہوتا تھا دونوں کا ایک کیوں دوسرے کیوں پر شک تھا اور اس کے بعد کلا کا ایک بائی فرنڈ تھا اور وہ یہاں سے چلی گئی اور اپنے بیٹے کو بھی چھو گئی اب لوگوں کے اتنے سارے بیان تو پولیس کو لگا کہ بھائی جب وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو پھر مسنگ ریپورٹ کون لکھائے گا پھر بھی پولیس نے اور تحقیقات کی پہنچے اس کے ماں باپ کے گھر جو دو کلومیٹر دور تھے پتہ چلا پندرہ سالوں میں ماں باپ دونوں کی موت ہو چکی ہے لے دے کر ایک بھائی ہے بھائی سے پوچھتا آج کی ہم نے پھر بھی کوئی اس کے اندر انٹریفرنس نہیں کیا پھر یہ پتہ چلا اس کو کسی اور سے پیار ہو گیا اور اس کے ساتھ چلی گئی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو بہت شرم آئی ہماری بہن کی سرکت پر پھر ہم نے اور دوری بنا لی اور جہاں تک مسنگ ریپورٹ کی بات ہے تو ہمیں تو پتہ نہیں ماں باپ نے لکھائی ہو تو لکھائی ہو لیکن اس کی امید کم ہے تو اب سارے ورزن ساری چیزیں پولیس کو مل گئی مین کریکٹر ابھی میسنگ ہے اور وہ ہے نل کمار جس نے شادی کی اب پولیس نے پتہ کیا تو پتہ چلا گی پہلے وہ ساؤت افریقہ میں تھا اس کے بعد پھر کیرل میں اس نے کام کیا اور قریب نو مہینے پہلے یا دس مہینے پہلے وہ اسرائیل چلا گیا اور وہاں ایسا کوئی نہیں اس کے بارے میں پتہ کرے گی اسرائیل کونسی کمپنی کہاں پہ کوئی کانٹیک نمبر اور پیسوی صاحب کی پھر نظر پڑی تین اور نام پر جنرل کمار کے علاوہ تھا کہ کلا اور کلا کے قاتل کے طور پر یہ پولیس نے کہا کہ چلو جب اتنی جانچ کر لیے تو ان تین نام کو بھی ٹٹولتے ہیں اب انہوں نے ان تین نام کے لوگوں کو ٹٹولنا شروع کیا اور دیرے دیرے ان کے پہلی ریکی کی پھر ان سے پوستاج کی تو پتہ چلا کہ ان میں ایک شخص ایسا ہے جس کی اپنی بیوی سے اکثر جھگڑا ہوتا ہے اور ایک بات جھگڑے میں بیوی غصے میں اپنے مائکے چلی گئی جب اس شخص کو پتہ چلا وہ مائکے پہنچ گئی اپنی بیوی کے اور وجہاں کہ اس نے دھمکی دی کہ لوٹ آور نہ اچھا نہیں ہوگا تو میں مار ڈالیں گے پھر پولیس کو بلانا پڑا پولیس آئی پولیس اس کو پکڑ کے لیے گئی وہ کوئی دن جیل بھی رہا پھر باہر آ گیا تو دھمکی دی لیکن پھر بیوی سے پوستا تھا تو بیوی نے کہا اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور ہماری ساتھ ہی رہتا ہے باقی دونوں کو بھی انہوں نے گریل کیا پتہ چلا کہ کچھ ہی نہیں ہے تو پولیس کو لگا کہ کسی نے جانبوج کر دشمنی نکالنے کے لیے ان چار نام کو ڈال دیا اور کلا کا نام ڈال دیا کلا کا نہ قتل ہوگا نہ missing ہے کوئی زبوت ہی نہیں ہے تو کیا کیا جائے پولیس نے کہا چلو اب اس لیٹر کو چھوڑی دیتے اب یہ پولیس یہی سوچ ہی رہی تھی کہ اس لیٹر کو چھوڑ دیتے کہ تب یہ خیال آیا کہ یہ بتا کرو کہ گمنام لیٹر کون لکھ سکتا ہے یا تونیل کمار کا دشمن یا پھر باقی کے تین نو کا کوئی دشمن کوئی تو ہوگا جس نے یہ لیٹر لکھا ہوگا تو پولیس نے پتہ کرنا شروع کیا اس میں بھی کوئی کامیابی نہیں ملی اب ایک گمنام ہے نہ نام ہے نہ کچھ ہنڈائٹنگ کس کس کا نمونتے پھرے پولیس تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہے وہ شخص پولیس نے کیس کو یوں کہا کہ اب بے وکوف بن چکے چھوڑے اس کو لیکن کہیں نہ کہیں اس پی کے دماغ میں ایک چیز کون رہی تھی اور وہ یہ کہ پندرہ سال سے ایک مہیلہ جو لاپتہ ہے پندرہ سال بعد اچانک یہ لیٹر سامنے آنا اور اس کے بعد اس کا نہ ملنا کچھ نہ کچھ تو ہے گھر بھڑ کیونکہ تو کلا زندہ مل جائے کلا کبھی جو پتہ چلا تھا کہ کس کس شہر میں وہاں پولیس نے تک سے کوشش کی کچھ ملا نہیں اب پولیس نے کہا کہ نہیں اس کو تفتیش جادی رکھو اب میں نے یہ تھا کہ چار کریکٹر انیل اسرائیل میں اس کا کونٹیک نمبر پتہ نہیں باقی تین کے نام پولیس نے کہا چلو اب ان تینوں کو پھر سے گل کرتے ہیں پہلے پوستاج کر کے سب کو چھوڑ دیا ان کی پتنیوں سے بات چیت کی ان کے سارے دیکھا کوئی کرمینل ریکارڈ بھی نہیں پہلے کا تو پولیس نے ایک ایک باری باری سے ان تینوں سے بھی الگ الگ کئی طور کی بات چیت کی پوچھتاج کی پھر ان میں سے پتا چلا کہ یہ ایک اکثر شراب پیتا ہے اور وہ شراب پی کر دوسروں کو دھاؤنس بھی دیتا ہے کئی بار اول جلور باتیں بھی کرتا ہے تو پولیس نے کہا کہ یہ جو شراب پیتا ہے شاید اس کو ہم لوگ کھول سکیں کچھ تو سادی وردی میں کچھ پولیس والوں کو بھی بھیجا ساتھ میں اور کہا کہ بھائی اس کو پلا ہو نشے میں کچھ بولے پولیس کی ٹیم گئی لیکن شراب پلانے کے باوجود پولیس کو کچھ سراغ نہیں ملا پولیس کو لگا کہ پھر کچھ معاملہ گھڑ بڑھا اب اس کے بعد کئی بار اس جگہ پر جہاں وہ شراب پیتا پولیس کی ٹیم پہنچی اس نے کہا شاید وہاں سے کوئی قلوم لے اکثر یعنی شراب پیتا ہے تو کچھ تو بکتا ہوگا کچھ بولتا ہوگا وہاں پہ بھی گئی پولیس پھر بھی کوئی فائدہ نہیں لیکن اس پی صاحب پہ یہ تھا کہ ان تینوں میں سے ہی کوئی ایک ہے جو اگل سکتا ہے اب وہ بار بار اس لیٹر کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کون ہے تمام مقبر لگا دیئے آخر کار جس تھانے میں یہ لیٹر پہنچا تھا اس تھانے کے ایک سپاہی کے ذریعے یہ پتا چلا کہ یہ لیٹر کون بھیج سکتا ہے اب تک جو ایکیوز تھا جو تین لوگوں کے نام ہے لیٹر میں پولیس انہی کو سمجھ رہی کہ ان میں سے کوئی شراب پی کر اور کسی نے کچھ بول دے لیکن پولیس یہ مان اور سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو لیٹر بھیجنے والا ہے اس کو کیسے پکنا ہے ایک سپاہی تھا جو اکثر وہ شرما رہا تھا پہرے پہ سینئر کو بتانے مجھے در بھی رہا تھا کہ بھائی پولیس والے ہو تم جا کر شراب پیتے ہو لیکن جب اس سے اس کیس کے بارے میں پتا چلا اور یہ پتا چلا کہ تین نام ہے اور ان میں سے ایک شراب پیتا اور وہ کچھ کچھ اولجلول بولتا اس کے ذریعے کچھ کرو مل جائے تو اسے لگا کہ یہ ایک بندہ تھا اب وہ پرانی چیزیات کر رہا ہے اور کئی بار وہ چکے وردی میں جاتا نہیں جا کر پیتے آئے شراب تو پتہ ہی نہیں کہ وہ پولیس والا ہے تو وہاں ہم پہ کچھ کچھ بک رہا تھا کہ یہاں کوئی آتے ہیں کیسے کیسے لوگ باتیں کرتے ہیں قتل کی باتیں کرتے ہیں مرڈر کی بات کرتے ہیں تو اسے یاد آیا کہ ایسی کچھ باتیں وہ ایک بار کر رہا تھا لیکن اب اسے اس کا چہرہ ہی آب نہیں آرہا کہ وہ بندہ کون تھا جو نشیم ارات کو کچھ بول رہا تھا لیکن اس نے ڈرتے درتے اپنے سینئر افسروں کو کہا لیکن اب وہ کون ہیں اس کا نام پتہ نہیں گھلیا پتہ نہیں کیسے ڈھونڈا جائے پولیس نے کہا کہ یہ کوشش بھی بیکار ہے تو آخر کار پولیس نے ایک چال چلی جو شراب پی کر زیادہ بڑا بولاپن کرتا تھا پولیس نے اس کو پھر سے اٹھایا اور اس بار اس کی اچھی خاصی خاطر کی اور پھر اس سے پوچھتا شروع کی انہوں نے کہا کہ ثبوت مل گیا انہوں نے تھوڑا سا کھیل بھی کیا کہ انیل ملک چکا ہمیں جو ازرائیل میں ہے اور اب تم کو ہم کلا کے قتل کی الزام میں گرفتار کر رہے ہیں جیسے ہی اسے یہ بات سنی اسے لگا کہ تو گڑھ بڑھ ہو گیا پھر اس نے کہا ثبوت ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے پر میں آپ کو پوری کہانی بتا دوں گا لیکن اگر آپ مجھے وعدہ معاف گواہ بنائیں تو پولیس کو لگا کہ اندھیرے میں تیر چلایا چلو اس سے پوچھے رہتے ہیں پہرے کہانی تنہیں کہا اچھا بتاؤ تب اس نے بتایا کہ کلا جو ہے اس کا ہم لوگوں نے قتل کیا تھا انیل کہنے پر جو اس کا پتی ہے اور یہ قتل دو ہزار نو میں جولائی کے مہینے میں کیا تھا اور پھر لاش کو ایک ماروتی کار میں رکھ کر کہیں ٹھکانے لگانا تھا لیکن ہم سب گھبرائے ہوئے تھے قتل کے بعد کہاں لاش کو لگ پھیکے ہیں تب ہی پھر یہ ہوا کی انیل کے گھر کے ہی سپٹی ٹینک میں اس لاش کو ڈان دیتے ہیں پھر ہم واپس آئے رات کا انتظار کیا اس کے بعد اس کی لاش کو اتار کر لیا کر انیل کے گھر کے سپٹی ٹینک میں ڈال دیا اور پھر ہم لوگ نکل گئے تو ہم کرنا نہیں چاہتے تھے اس سب کچھ انیل کے اشارے پر کیا پھر اس نے باقی دونوں کا نام بتایا اور وہ دونوں وہی تھے جس کا نام لیٹر میں تھا اور انیل کا پہلے سے تھا پولیس نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ پندرہ سال پرانا کیس کوئی ثبوت کوئی گواہ کچھ نہیں ہے اگر بادہ ماف گواہ اس کو نہ بنائے تو پھر تو کیس کہیں ابھی کورٹ میں کھڑا بھی نہیں ہوگا پولیس نے کہا ٹھیک ہے ہم تجھے سرکاری گواہ بناتے اس کے بعد فورنسک کی ٹیم کے ساتھ پوری پولیس فورس ابھی سیکنڈ جولائی کو یعنی چار دن پہلے اسی مننار کے پرانے گھر میں انیل کمار کے پہنچتی ہے اور وہاں جا کر اس سپٹی ٹینک کو کھولا جاتا ہے کھولا جاتا ہے چونکہ پہنچ سال پرانا اب اس کی پوری تلاشی لے جاتی ہے سپٹی ٹینک کے اندر سے ایک لوکٹ ملتا ہے وہ لوکٹ کلا کا تھا کچھ بال کے گچھے ملتے ہیں وہ بال لمبے تھے یعنی کسی مہیرہ کا تھا کچھ انسانی جسم کے ایک طرح سے ٹکڑے ملتے ہیں ہڈیوں کے شکل میں لیکن اب وہ کس کی ہڈیا ہے نہیں معلوم بٹ جتنے بھی اس سپٹی ٹینک سے چھوٹے سے چھوٹے ثبوت اور سراغ ملے اس کو فورنسک ٹینک نے بڑی حفاظت کے ساتھ نکالا اور نکالنے کے بعد اب اس کو فورنسک جانچ کے لیے لیب میں بھیج دیا گیا لیب کی ابھی ریپورٹ آنی باقی ہے اور اس ریپورٹ سے یہ صاف ہوگا کہ کیا اس سپٹی ٹینک میں جو کچھ ملا ہے وہ کلا کے افشش ہیں کلا کی لاش کے ٹکڑے ہیں اسی کی ہڈیا ہے کیونکہ پندرہ سار پرانی بات ہے اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور ایک وعدہ سرکاری گواہ بن گیا تو پھر مین کلپریٹ یعنی مین ایکیوزٹ انیل کمار کی تلاش تھی اب انیل کمار کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اجرائیل میں پولیس اب اس کے گھر تک پہنچی ہے اور ان کے کچھ ایسے دوستوں اس کا سراغ لگانی جس کے ساتھ وہ کیرل میں کانٹیکٹ میں اس کے کانٹیکٹر کے جو بزنس میں پارٹر ہیں ان کے ذریعے اور پولیس کا کہنا ہے کہ بس یہ سراغ ہاتھ لگتے ہیں انیل کو اسرائیل سے واپس لانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اب یہ جب سارا کیس کھل گیا اب آخر میں اس کہانی کا کلانک سنی ہے جب یہ سب کچھ ہو گیا یہ پولیس پہنچی بھیڑ لگ گئی اس کے بعد دیئے ہو گیا کہ پورا محلہ دونوں پریوار جو یہ سمجھتے رہے کہ یہ کلا نام کی مہیلہ جس کے اوپر اس کا پتی شک کرتا تھا اور وہ اپنے ایک پریمی کے ساتھ بھاگ گئی اور پندرہ سال سے یہی سوچ کے ساتھ لوگ اس کے بارے میں کتنا برا بھلا کہتے تھے خود کلا کا بھائی اسے بچلن مانتا تھا اور جب یہ سچائی سامنے آئی کہ جس کلا کو یہ مان کر چل رہے تھے کہ وہ کہیں دور اپنے پریمی کے ساتھ شادی کر ہسی خوشی رہ رہی ہے وہ پندرہ سال سے اسی علاقے کے اسی گھر کے سیپٹی ٹائنک میں اکلاش کے دور پر تھی کلا کی بھائی کو بھی اب اس بات کا افسوس ہے کہ اس نے اپنی بہن کو غلط سمجھا اور پورے محل نے پورے پوڑوسیوں کو بھی اس بات کا افسوس ہے کہ اس نے کلا کے بارے میں کیا کیا الٹا پلٹا سوچا اور اب سب انیل کو کوس رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ اسے اسرائیل سے پکڑ کر لائے جائے اور قانون اس کا حساب کتاب کرے ادھر جب ساری چیز ہو گئی تو اچانک پتا چلا کہ وہ گرمنام لیٹر کس نے بھیجا تھا پولیس والے وہاں تک پہنچے تھے اتھے لیکن پہنچ نہیں پائے کیونکہ اس لیٹر بھیجنے والے نے جب یہ کام ہو گیا تب اس نے خود ہی خلاصہ کر دیا کہ یہ لیٹر میں نے بھیجا تھا وہ لیٹر بھیجنے والا اسی علاقے کا رہنے والا ایک شخص تھا جو سیدھا سادھا ہے اپنا کام کرتا ہے شراب پینے کی بس اسے لدھا رات کو وہ شراب پی رہا تھا جس ٹھیکے پر اسی ٹھیکے پر ایک روز یہ تین لوگ آئے تھے جو انیل کے تین ساتھی ہیں اور یہ اسی دن آئے تھے جس دن ان میں سے ایک کی بیوی سے جھگڑا ہوا اور وہ اپنے مائکے چلی گئے اور پھر یہ مائکے گیا اور اس کے بعد جا کے اس نے وہاں دھمکی ممکی دی اور اس کے بعد وہ چلا آیا گھر والوں نے پولیس میں ریپورٹ لکھا دی اور یہ یہاں پر ٹھیکے پر بیٹھا ہوا اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ غصے میں شراب پی رہا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کا بھی وہی حال کرنا پڑے گا جو ہم نے کلاکہ کیا تھا پندرہ سال پہلے مارا اس کو آس تک کسی کو پتا نہیں جلا اب اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد گھر والوں نے کمپرینڈ کی پولیس آ گئی اور اس مہلہ کے پتی کو جیل میں لے گئی پھر بعد میں وہ بیل پر باہر آیا تو وہ شخص یہ سب کچھ سن رہا تھا تو اسے لگا کہ اس شخص کس کلاکی بات کر رہا ہے اور وہ تین تھے تینوں آپ پر سے بات کر رہے تھے پھر انہوں نے انلل کا نام لیا تو پھر اسے ساری کہانی سمجھا گئی لیکن وہ نہ کلاکہ کو جانتا تھا نہ انلل کو جانتا تھا بلکہ اس نے صرف یہ بات چیت سنی اور ایک لیٹر بھیج دیا کہ اگر سچائی ہوگی تو باقی پولیس جانے پندرہ سال سے جس کلاکی گمشدگی کوئی ریپورٹ تک نہیں تھی جس سے دنیا مان رہی تھی کہ وہ کہیں اور ہے جس کے کیریکٹر کے بارے میں کیا کیا سوچا جا رہا تھا یہ پندرہ سال سے ایک لاش کی شکل میں ایک سیپٹی ٹینک کے اندر تھی چھوٹی سی چیز نے ایک کیس کو سنجھا دیا تو یہ تھی آج کی کہانی کہانی ختم کروں اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ جیسمن گونگا جیسمن گونگا جی ان کا جرم دن ہے اور ساتھ میں ایک آشیش آنند ہے ان کا کل تھا تو آشیش بھائی اور جیسمن آپ دونوں کو ہیپی برڈے یہ بھیجا ہے نیو یوک سے ہمارے دوست نندہ صاحب نے sorry نندہ صاحب میں دیکھ نہیں پایا تھا میسیج پر کوئی بات نہیں کل کا بیلیٹیڈ اور آج کے ہیپی برڈے جیسمن گونگا آپ کو بھی اور آشیش آنند بھائی آپ کو بھی اس قرابہ محمد علی حسن ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑے ہے محمد علی اور یہ بھیجا ہے فیروزا جی نے فیروزا جی کے بیٹے ہیں محمد علی اور یہ ملیشیا میں ہیں ساتھی جاگرٹی کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑے جاگرٹی اور یہ بھیجا دیویندر چودری جی نے ان کی وائیف ہے جاگرٹی جی اور یہ سیونت کو ہے تو سندے کہانی ہوتی نہیں تو ایڈوانس میں ہیپی بڑے ٹیکسس سے ہیں یہ تھانکی سو مچ آپ کے پیار کے لیے منیش گو سوامی ان کا بھی بڑے ہے تو ہیپی بڑے منیش اور دھوپ سنگھ جی نے بھیجا ہے جھر جھر سے نوید خان کمال ٹونی دریانانی جی نے شنگھائی سے بھیجا ہے کہ آج میرے دوست نوید خان کو بڑے وش کر دیجئے اب آپ کو بتاتا ہوں نوید خان کون وہی اپنے ریڈیو میڑچی کے آر جی جو مرگا بناتے ہیں تو ہیپی بڑے نوید بھائی مجھے معلوم نہیں تھے کہ آج آپ کا بڑے ہیں بڑا آپ ہمیں شاہ اچھے رہے اور اسی طرح مرگا بناتے نہیں پنیت گاجہ ان کا بھی آج بڑے ہے تو ہیپی بڑے پنیت اور یہ بھیجا ہے ترون گاجہ جی نے ان کے بیٹے ہیں پنیت ساتھی چیتن چودری کا بھی آج جنم دینے ہیں تو ہیپی بڑے چیتن صاحب اور یہ بھیجا بھرک چودری جنہیں سورت سے سلونی جین ان کا بھی آج بڑے تو ہیپی بڑے سلونی اور یہ بھیجا ہے پروین رانی جین جی نے دھار مدھے پردیش سے روحنی گری ان کا بھی آج بڑے تو ہیپی بڑے رونی اور بھیجا ہے ہیمانشو اور راحل شرمانے ساتھی پرسنجیت ساہی بلکہ ساہا تو پرسنجیت ساہا ان کا بھی آج جنم دین ہے اور ہیپی بڑے آپ کو بھی دھنگی سو مجھ آپ دونوں کے اس پیار کے لیے یہ کولکتہ سے ہیں ساتھی آج ابھی وینجنا ان کا بھی جنم دین ہے تو ہیپی بڑے ابھی وینجنا جی اور یہ پردیپ شرواستر جی کی پتنی ہے کوٹا سے تو کہانی میں آج اتنہ ہی لیکن کل رات آج تک پر crime کہانیا with شمس میں راتے گیارہ بجے آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے اور پرسوں منڈے کو پھل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کا بھی خمال تو ہم لوگوں کو اترا نہیں ہے ہم ورلڈ چیمپئن ہیں اور آج سے زمبابوے میں پانچ ٹی ٹوئنٹی میچ شروع ہماری ٹی بی ٹیم ایک طرح سے ہے بنچ اتنا مضبوط ہے کہ کیا کیجئے تو وہ میچ کا بھی مزا لیجئے تو کہانی میں آج اتنا ہی اب ملتے ہیں منڈے کو کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے گا تینکیو وری بچ